بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین اچھاں نیوز کے ساتھ میں ہوں میافظہ علیہ مناظرین وزیراعظم پاکستان شباز شریف کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے سعودی عرب میں ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے اس ملاقات کو جہاں پہ یوتھیے بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاب بھی دیکھ رہی ہے وہاں پہ دوسرے مبالک بھی اس ملاقات کو بہت غیری نظر سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آنے والے چند دنوں میں جو کھتہ ہے عرب یہاں پہ بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے اور یہاں پر انقریب جو ایران ہے وہ اسرائیل کو ٹارگٹ کرنے والا ہے اس حوالے سے یہ ملاقات بھی بہت اہمیت کی حامل ہے اور ایران بھی اس کو غیری نظر سے دیکھ رہا ہے دوسری طرف اگر ہم بات کرے پاکستان کی تو وہاں پہ طریقہ انصاف اور اہل یوت جو ہے وہ بھی اس ملاقات کو بہت غور اور غیرائی سے دیکھ رہی ہے اور تیسری بڑی ملاقات جو تیسری بڑی اس میں اہم خبر یہ ہے کہ اس ملاقات کی جو اندونی کہانی ہے وہ آگے چل کر ہم آپ کو اپنے وی لاغ میں بتائیں گے کہ اس میں آرمی چیف کا کیا رول تھا اور آرمی چیف نے کیا رول ادا کیا تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ شباز شریف صاحب جو کہ عمرہ ادا کرنے اور سرکاری دورے پر وزیراعظم بننے کے بعد ان کا یہ پہلے سرکاری دورہ جو تھا وہ سعودی عرب کا تھا ماضی میں بھی سعودی عرب نے شریف خاندان کو کبھی میوس نہیں کیا ہے اور ان کے کام آتے رہے ہیں جب نواز شریف جلا وطن ہوئے تھے سابقہ وزیراعظم مشرف دور میں تو سعودی عرب نے ہی ان کو پناہ دی تھی تو اس طرح سعودی عرب اور شریف خاندان کا غیرہ تعلق رہا ہے لیکن اس تعلق میں تھوڑی سی درار اس وقت آئی تھی جب سعودی عرب نے پاکستانی آرمی کو طلب کیا تھا یمن کے مقابلے میں تو اس وقت کے وزیراعظم میاں شباہ شریف نواز شریف نے انکار کر دی گیا تھا اور پارلیمنٹ کے ذریعے سعودی عرب کو پیغام دیا تھا کہ ہم خود مقتار ملک ہیں اور ہماری جو قومی سمبلی ہے اس نے یہ قرارداد منظور کی ہے کہ پاکستان یمن اور سعودی عرب کے جو بھی ان کے درمیان تنازع ہے اس میں نہیں پڑے گا بلکہ نیوٹر رہے گا جس کو سعودی عرب نے بہت برا منایا تھا کیونکہ سعودی عرب یہ سمجھ رہا تھا کہ میاں نواز شریف کی صورت میں انہیں ایک اور دوست مل گیا ہے اور ماضی میں سعودی عرب نے میاں محمد نواز شریف کی مشرف کے دور میں تو اس کے حوالے سے جو سعودی ولیہ نئے آئے تھے محمد بن سلمان وہ کافی نراز ہوئے تھے جس کی وجہ سے شریف خان دن اور سعودیہ کے درمیان جو تعلقاتیں اس میں درار آ گئی تھی لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب وزیر عظم بنے تو محمد بن سلمان نے ان کو اپنا بھائی بھی قرار دیا تھا اور ان کے لیے گھڑی بھی انہوں نے بنائی تھی بعد میں گھڑی سکینڈل بنا عمران خان صاحب کو اس گھڑی کی چوری یا کہلے کہ فروخت کرنے توشہ خانہ کیس میں سزا بھی ہوئی تھی اور ان کے مطلب یہ بھی کرا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو گالییں بھی دی تھی جو کہ ان تک پہنچ گئی تھی اور جب انہیں یہ پتا چلا کہ میری دیوی توفے کی گھڑی جو ہے وہ دبائی میں بیچ دی گئی تو انہوں نے اس کا بھی بہت برا منایا تھا لیکن آج جو حالات ہیں وہ مکمل طور پر بدل چکے ہیں اور شباہ شریف صاحب پہلا دورہ جو ہیں وہ سعودی عرب کا انہوں نے کیا ہے اور محمد بن سلمان سے ملے ہیں جو کہ سعودی ولی عہد بھی ہیں اور انہوں نے شباہ شریف کا پرتباق استقبال کیا ہے ان کی ایک تصویر بھی وائرل ہوئی ہے جس میں وہ چپل پہن کر سعودی ولی عہد سے مل رہے ہیں اور بہت بے تقلفی ان کے درمیان نظر آ رہی ہے اس تصویر کو شوشل میڈیا پر طریقہ انصاف جو ہے وہ بھی بہت اچھال رہی ہے کہ ایک سربراہ ملکت کس طرح اس حالت میں سعودی ولی عہد سے مل سکتا ہے برحال ان کی یہ جو ملاقات ہے یہ کافی جو ہے طریقہ انصاف کے لیے تشویش کا باعث بھی ہے اور اگر شباہ شریف صاحب اس ملاقات کے نتیجے میں پاکستان میں تقریباً بیس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری اور آئل ریفینری جو ہے جو کہ گوادر میں بننی ہے اگر وہ لے آتے ہیں اور سعودی عرب پاکستان کو کچھ امداد دے دیتا ہے جس سے پاکستان کی ایکانومی سیدھی ہو جاتی ہے تو اس سے بہت خوشی کی بات نہیں ہو سکتی اب یہ شباہ شریف صاحب کا امتحان بھی ہے کہ وہ سعودی عرب سے کتنا رلیف لیتے ہیں اور ان سے کس طرح مدد طلب کرتے ہیں لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ملاقات کو پورے خطے میں بہت اہم نظر سے دیکھا جا رہا ہے ایران جو کہہ مسائیہ ملک ہے جس کے شام میں اس کے سفارت کھانے پہ اسرائیل نے حملہ کیا تھا جس سے ایرانی سفارت کاروں کی ہلاکتیں بھی ہوئی تھی تو ایران نے برملا اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی وقت بھی اسرائیل کے اوپر حملہ کر دے گا لہٰذا اس وقت پورا خطہ جو ہے وہ حالت جنگ کی ہے الیٹ ہو چکا ہے اور سعودی عرب جو ہے وہ بھی اس جو سعودی عرب جو ہے وہ بھی پورے خطے کو دیکھ رہا ہے ایران کے بعد سعودی عرب کو اس خطے میں بڑی اہمیت حاصل ہے بہرحال یہ جو ملاقات ہیں یہ آنے والے دنوں میں بہت اہمیت کی حامل بھی ہے اور اگر ایران اسرائیل کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس وقت جو سعودی عرب ہے وہ کس پوزیشن میں ہوگا اور پاکستان اس کی کس طرح مدد کر سکے گا اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے اس وقت سے ایران بھی اس ملاقات کو بہت گہری نظر سے دیکھ رہا ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ حالی میں ایران نے پاکستان کے اوپر تین مزائل گرائے تھے اور وہاں پہ دو ہلاکتے بھی ہوئی تھیں اس کے جواب میں پاکستان نے صرف چند گھنٹوں میں ہی ایران کو اس کا جواب دے دیا تھا جسے سعودی عرب نے بہت ہی گہری نگاہ سے دیکھا کہ پاکستان نے تابر تور حملہ جو کہ ایران کے اوپر کیا تھا اس کے جواب میں رد عمل کے طور پر تو اس کے بعد دونوں کے تعلقہ جو ہیں وہ بحال ہو گئے تھے سفارتکار ایک دوسرے کے ملک چلے گئے تھے تو اس ملاقات کو جہاں ایران بہت گہری نظر دیکھ رہا ہے تو دوسرے مبالک بھی دیکھ رہے ہیں لیکن اگر آپ کو ہم اس ملاقات کے اندرونی کہانی بتائیں تو جب ایران نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور پاکستان نے اس کا رد عمل دیا اور اس کے رد عمل کے طور پر پاکستان کا پلڑا بھاری رہا تو پھر جو ہے محمد بن سلمان انہوں نے آرمی چیف جو ہے پاکستان کے سید آسم منیر انہیں بلایا وہاں پہ سعودی عرب میں وہاں پہ ملاقات ہوئی اور سعودی ولی اہر نے انہیں وعدہ کیا کہ وہ پاکستان کی ایکانومی کو ہر سورج جو ہے وہ سپورٹ کریں گے اور پاکستان کی مدد کی جائے گی اور پاکستان کی یہ جو مدد ہوگی وہ ایکانومی کاروبار کے ذریعے ہوگی تو اس ملاقات کا جو اصل ایشو ہوا تھا کہ محمد بن سلمان اور جنرل آسم منیر کے درمیان وہ یہی تھا کہ اگر پاکستان کو ماضی میں جہاں حالی میں سعودی عرب کو ضرورت پڑی پاکستانی آرمی کی تو پاکستان آرمی اس کی مدد کو آئے گی یا نہیں لیکن مکمل طور پر انہیں گرنٹی دی گئی سید آسم منیر صاحب کی طرف سے آرمی چیف جو ہے کہ اگر سعودی عرب پر اسرائیل نے جہاں کسی اور ملک نے حملہ کیا تو پاکستانی فوجے جو ہیں وہ سعودی عرب کے دفاع کے لیے ہر ممکن مدد کو آئیں گی بلکہ وہاں پہ ان کے اپنی خدمات بھی پیش کریں گی جسے اچھی نگاہ سے محمد بن سلمان نے دیکھا اس کے بعد یہ ملاقات جو آج ہو رہی ہے یہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے اور اس کی جو راہ ہموار کی ہے وہ پاکستان کے مجودہ آرمی چیف نے کی ہے اور اس طرح حکومت اور آرمی چیف دونوں مل کر سعودی ولی عہد کے ساتھ انہوں نے جو ان کی جو ملاقات ہوئی ہے پہلے آرمی چیف نے ویزٹ کیا اور اس کے بعد وزیراعظم پاکستان آئے ہیں اور انہوں نے ملاقات کی ہے تو امیت کی جاری ہے کہ پاکستان جو ہے سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کی ہر ممکن مدد کریں گے اور اگر سعودی ولی عہد بیس عرب ڈالر پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں آئین رفانری یہاں پہ بناتے ہیں تو پاکستان کا اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور پاکستان جو کہ کرزوں کے تلے اور اس کے اکانومی جو ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے اس سے کافی پاکستان کو سپورٹ مل سکتی ہے اور پاکستان کو عوام کو بھی رلیف مل سکتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس ملاقات کا جو علامیہ کیا آتا ہے لیکن جو ہمارے اندرونی نظرائے جو اندرونی کہانی سامنے آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ پاکستان کے جو وزیر آزم ہے وہ سعودی والی اہد محمد بن سلمان کو دورے کی دعوت دے چکے ہیں اور وہ پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں اس ملاقات کے بعد وہ پاکستان آئیں گے اور تقریباً بیس عرب ڈالر اور ایک آئل رفائنری کی وہ یہاں پہ یاداش پہ دستک کرنے آئیں گے اور مجودہ جو آرمی چیف ہے وزیر آزم جو پاکستان ہے وہ ان کا استقبال کریں گے لیکن اس سے زیادہ جو ضروری ہے کہ چند دنوں میں جو خطہ عرب میں ڈرامائی تبدیلیاں آنے والی ہیں اس کے مطالق ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران اور اسرائیل میں تھن چکی ہے اور کسی وقت بھی اسرائیل کے اوپر ایران جا تو مزائل حملہ کرنے والا ہے اور اس نے اسے الیرڈ بھی کر دیا ہے یا ان کے سفارتکانوں کے دنیا میں کہیں بھی ان کے سفارتکانوں اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا کیونکہ اس وقت جو ایران ہے اس کے لئے بھی کافی شرمندگی کا باعث ہے کہ شام میں اسرائیل نے اس کے سفارتکانوں پر حملہ کیا ہے جس سے کافی ہلاکتیں ہوئی ہیں بارال یہ خطہ تبدیلی کے طرف جا رہا ہے آگئی یہ خطہ جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں فلسطین اور اسرائیل کی وجہ سے جنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے اور اگر ایران بھی اس جنگ میں کود پڑتا ہے اور اسرائیل پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کے بعد اگر شام بھی رد عمل دیتا ہے اور لبنان بھی رد عمل دیتا ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھے گا یہ جنگ پھیل سکتی ہے اور اس وقت پھر پاکستان کو اور سعودی عرب دونوں کو مل جل کر کام کرنا ہوگا اور دیکھ اس وقت ہی پاکستان کی سعودیہ کو مدد کی ضرورت پڑے گی تو یہ تمام گرانٹیاں جو ہیں آرمی چیف کی طرف سے دی چاہ چکے ہیں اب ان کا جو اعلان ہے جب پاکستان کی جو امدادی صورتحال ہے اور پاکستان کی ایکانومی کی جو صورتحال ہے اب اس کا یہی انتظار کیا جا رہا ہے کہ بڑا پیکج لے کر محمد بن سلمان پاکستان آتے ہیں اور کیا اعلان کرتے ہیں برحال آج کی جو ملاقات تھی کافی پر جوش ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے وزیر اعظم نے ملاقات کی ہے سعودی ولی احض سے اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے اور انہوں نے پاکستان آنے کی دعوت بھی دی ہے انہوں نے تو ناظرین یہ اندرونی کہانی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتے ہیں ہمارے اس ویلوگ کو آپ لائک کریں گے شیئر کریں گے اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں گے میہم سالحمد ایچ آنیوز پاکستان زندہ بات